توقع کا آخری دھاگہ بھی کتنا مضبوط ہوتا ہے ہم جس کی امید کھو دیتے ہیں اللہ اسی سے ہی تو ملا دیتا ہے وہ جو سکون رب کو اپنی دانستہ سنانے میں ہے وہ کہاں دنیا کو سنانے میں ملتا ہے وہ رب سب کو جانتا ہے مگر پھر بھی اپنے بندے کی ہر بات توجہ سے سنتا ہے کبھی دنیا والوں کی طرح تانہ نہیں دیتا وہ تو بس تھام لیتا ہے اور پھر کبھی گرنے نہیں دیتا السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین سب سے پہلے جی آپ لوگوں کا بہت بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں کو میرے الفاظ کوشش اور کاوش ہے جی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے اور جیسے میں نے اپنی پہلی فرسٹ ویڈیو میں جو میری تحجد میریکل سٹوری ویڈیو ہے میں نے اس میں بولا تھا کہ مجھے پلیس کریج کیجئے گا موٹیویٹ کیجئے گا تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ لوگ مجھے کریج بھی دے رہے ہیں موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھیں اور بس اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس راہ پر چلایا ہے اس راہ پر اللہ پاک چلائی رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں کوئی ایک ایسا سجدہ ہو کہ جو ہماری آخرت کو سوار دے اور کچھ بھی نہیں چاہیے اس دنیا سے ہم نے کچھ بھی نہیں لے کے جانا صرف چند کچھ سجدے ہیں جو اگر ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں سب سے پہلے فرض نماز کی ادائیگی ہے اور جو نوافع لبادات ہیں یہ تو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے بونس رکھا ہے گفٹ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے تھرو بھی تم مجھ سے بات کر سکتے ہو پانچ وقت تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلا ہی رہے ہیں فرض نماز کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آؤ کامیابی کی طرف اور آج کے جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ جی تحجد سے ریلیٹڈ ہے لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہوں گی فرض نماز کی ادائیگی جو ہے وہ ہم پہ پانچ وقت فرض ہے اگر ہم پانچ وقت کی فرض نماز کی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک سجدہ قبول ہو جہاں دن میں اگر ہم پانچ دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کال پر کہہ لیں کہ جب ہمیں کسی کی کال آتی ہم اس کی کال پک کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہی ہمیں بلاتے ہیں ازان ہوتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اپنی جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے جی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نفلی وعدات ہیں وہ ہمارے لئے توفہ رکھی ہیں بونس رکھی ہیں کہ جیسے ہم کسی سے پرائیوٹ ٹاک کرتے ہیں جا کر پرائیویسی میں بات کرتے ہیں اسی طریقے سے جی اللہ تعالیٰ نے تحجد کا جو وقت رکھا ہے وہ پرائیویسی والا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ آؤ تم میرے پاس بیٹھو اور میں تمہیں دوں گا جو تم مانگوں گے بقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ملائکہ کو فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھو میرا وہ فلا بندہ یا میری وہ فلا بندی جو ہے وہ اس ٹیم اٹھی ہے اپنے بستر سے بیدار ہوئی ہے تحجد کے وقت نین کس کو پیاری نہیں ہوتی جی نین تو سب کو پیاری ہوتی ہے اور وہ نین سے بیدار ہو کر اٹھ کے وضو کے لئے گئی ہے تو سوچیں جب اللہ سبحانہ وتعالی ملائکہ کی محفل میں ہمارا ذکر کریں اور ہمیں اس محفل میں یاد کریں تو ہمیں اور کیا چاہیے جی اور تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے تو چلیں ویڈیو کو یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے جی میں وہی کہہ دوں تاکہ وہی بات ہے کہ آج کل سب سے زیادہ ہم لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں تو جج نہ کیا کریں جی اپنے ایکسپیرینسز اپنی باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کا پیار اور محبت ہے جو مجھے یہ الفاظ دے رہے اور اللہ کا کرم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ آج میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں تو جی بس اور کچھ بھی نہیں میں کہنا چاہوں گی کیونکہ نہ ہی کوئی میں عالمہ ہوں جی نہ ہی کوئی میں سکولر ہوں نہ ہی جی کوئی میرا سائنٹی فکلی کوئی اوکیپیشن ہے میں صرف ایک عام سی انسان ہوں خطے کار ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش میں لگی ہوں چلیں جی خوبصورت خوبصورت باتوں کے ساتھ اس تحجد کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں کچھ چند الفاظ تھے جی جن کے لیے میں کافی دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں کیونکہ بہت سکون دیا ان الفاظوں نے جب میں نے ان کو پڑھا اور جب میں نے اس میں لکھا اپنی کچھ چیزوں کو اپنے باتوں کو اپنے الفاظوں کو آپ تک پہنچانے کے لیے اس میں انکلوڈ کیا اور جب میں نے ساری چیزوں کو لکھ لیا تو انہی خوبصورت شکل اکتیار کر گئی الفاظ اور میں بے چین تھی کہ یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تحجد اللہ پاک کی لادلی عبادت ہے سوچو تحجد گزار اللہ پاک کا کتنا لادلہ ہوگا پھر جیسے جیسے تحجد کے سجدے ادا ہوتے ہیں ہمارا بے چین دل سکون سے بھر جاتا ہے اپنی ادھوری کہانیوں پر کیوں روتے ہو کہانیاں پوری کرنا ہی تو اللہ کا کام ہے وہ تو لمحوں میں قسمتوں کی گریں کھو سکتے ہیں وہ تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں وہ جو تمہیں ناممکن نظر آتا ہے نا یقین کرو وہ دھاگہ ہی تو ہے صرف کن کا اور تحجد تو اللہ سے محبت کی پہلی سیڑی ہے وہ سینکڑو آوازوں میں بھی ہماری آوازوں کو پہچانتے ہیں اور اللہ ہی ہے جو دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے وہ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتے اللہ انہیں کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پل میں آپ کے نصیب کو صدار سکتے ہیں آخر تک ہمیں آزماتے ہیں پھر کن فرما دیتے ہیں اور آزمائش بھی صرف ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لئے آتی ہے ورنہ ہم کہاں آزمائش کے قابل ہیں آزمائش کے قابل تو ہم بلکل بھی نہیں اللہ ہماری تڑپ دیکھ کر ہی حالات کو پلٹتے ہیں وہ ہر مشکل لمحوں کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں توقع کا آخری دھاگہ بھی کتنا مضبوط ہوتا ہے ہم جس کی امید کھو دیتے ہیں اللہ اسی سے ہی تو ملا دیتا ہے جب بلکل مایوس ہونے لگو اس کی بے نیازی سے اللہ اسی لمحے کن کہہ کر سب سنبھال لیتا ہے اور جب تم کہو اللہ اب میرا ساتھ دے دے اب میری بس ہو گئی ہے مجھ میں اور ہمت نہیں ہے مجھ میں اور طاقت نہیں ہے کوئی ایسا موجزہ کر دے کے جس سے آپ کن کہتے ہیں تو بات بن جائے موجزہ کیا ہے موجزہ روح کی تکمیل ہے موجزہ ٹوٹی پوٹی آدھی ادھوری دعاوں کی درمیان بہے چند آنسوں کا صلح ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لئے تحفہ ہوتے ہیں ہمارے صبر کا ہمارے یقین کا ہمارے ٹوٹے بکھرے ہوئے دل کا جو اللہ سبحانہ وتعالی جوڑ دیتے ہیں اب ہمیں انتظار کرواتے ہیں چنتے ہیں پرکتے ہیں موجزہ یقین کی راہ پر ہی ملتے ہیں جہاں سمندروں میں رستے بنتے ہیں جہاں بچڑے ہوئے مل جاتے ہیں جہاں ٹوٹے دل جوڑ دیے جاتے ہیں جہاں آسمانوں سے رشتے جڑتے ہیں جہاں دیر رات تک اللہ سے باتیں ختم نہیں ہوتی جہاں سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا بس وہیں سے موجزے کی راہ شروع ہوتی ہے جب مسلحت کے آگے ہار مان لی جاتی ہے جب سب کچھ بس اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جایا جاتا ہے اور جب اپنی ساری چاہتیں اس کے آگے قربان کر دی جاتی ہیں تب موجزے ہمیں اپنی چاہت تک لے جاتے ہیں وہ کھینچ لاتے ہیں ہمیں اس تک جو ہم کبھی اپنی دعاوں میں مانگا کرتے تھے تب کن فرما دیا جاتا ہے ساری دعاوں پر اور کن فیا کن ہی تو اصل موجزہ ہے تمہارے الفاظ ختم ہو گئے ہیں لیکن وہ تمہاری فریادے جانتے ہیں تمہاری بے بسی بے آنسوک بے کسی کو جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے لیکن پھر بھی وہ تمہیں سننا جانتے ہیں لیکن بس بات یہ ہے کہ اسے اپنے بندے کو انتظار کروانا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اس کو بار بار سننا چاہتے ہیں تم نے مسلحت کی خاطر کیا کیا قربان کیا اس سے سب پتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں وہ ہماری فریاد کا سلسلہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اسی لئے ہماری دعاوں کو محفوظ کر لیتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتے ہیں ہزاروں گم سہنے کے بعد تحجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ جی کا سب سے پسندیدہ انسان بن جاتا ہے جس کو وہ گنت کے لوگوں میں سے چن لیتے ہیں جس کی ملاقات کے لئے خود انتظام کرتے ہیں رشک آتا ہے مجھے اس شخص پر اس شخص کے مقدر پر اور اس شخص کی چاہت پر جس کی ایک پکار سننے کے لئے وہ سارا جہاں خموش کروا دیتے ہیں جس کے دیدار کے لئے وہ آسمانوں کو سیائی میں بھر دیتے ہیں اور چاروں طرف اندھیرہ کر دیتے ہیں تاکہ اس بندے کے آنسوں کوئی نہ دیکھ سکے اور بزریہ جو ہمارا چہرہ آنسوں کے وقت بن رہا ہوتا ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم بہت برے لگ رہے ہیں لیکن اسی وقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں محبت اللہ سے اللہ تک کا سفر ہے جس میں مشکلات اور پریشانیاں کب ختم ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ اللہ سے محبت کی منزل آسان ہے برکت پیدا کرتی ہے دعا تک دیر بدل دیتی ہے آپ یقین کر کے تو دیکھیں ممکن ہے جو اب تک نہیں مل سکا اب مل جائے آپ اس رب سے مانگ کر تو دیکھیں جو اللہ اتنے سالوں بعد حضرت یعکوب کو حضرت یوسف علیہ السلام کو لٹا دیتا ہے وہ اللہ کھونے سے نکال کر یوسف کو مصر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے بیراند سہرہ میں حضرت حاجرہ کے لئے زمزم کا انتظام کر سکتا ہے تو آپ کی دعا بھی وہ قبول کریں گے یقیناً کریں گے ہر چیز کا ایک بہترین وقت رکھا ہے وقت کو بھی وقت چاہیے ہوتا ہے لیکن وقت کو آپ وقت دیں تو صحیح دعا کیجئے انتظار کیجئے اور اللہ کے سپورت کر دیجئے وقت اور اللہ پر کامل یقین رکھیں بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے جب یہ لفظ میں پڑھ رہی تھی تو آپ یقین کریں کہ میرے سے بولا بھی اس ٹیم نہیں جا رہا تھا مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی لیکن میں کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنے پوری سٹریند کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ تحجد میں اللہ سبحانہ وطالعہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر ہوں مطلب اللہ سبحانہ وطالعہ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی انسان آپ سے کسی چیز کا دعویٰ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارے لئے یہ کر دوں گا میں تمہارے لئے وہ کر دوں گی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا نہیں اللہ سبحانہ وطالعہ خود فرما رہے ہیں کہ میں پہلے آسمان پر ہوں اور آؤ تم مانگو تمہیں کیا چاہیے میں تمہیں ضرور دوں گا اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے اگر میں آپ سے اپنی میری ایک فرینڈ ہے انہوں نے مجھ سے پچھلے دنوں شیئر کیا ہے میں نے بڑی کوشش کی اگر وہ سن بھی رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ وہ اپنے الفاظ آپ لوگوں کا تک خود اپنی آواز میں پہنچائیں لیکن کچھ ان کو ان کے فیملی کی طرف سے ان کے گھر والوں کی طرف سے پرمیشن نہیں مل سکی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کائنڈلی آپ کے الفاظوں کو آپ ان سب لوگوں تک پہنچائیں جو آپ کو سنتے ہیں یا جن کو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنا محبت اور پیار ہے اور عشق کی کیفیت ہے میں تو یہی کہوں گی کہ جو آپ لوگ کا پیار ہے مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک عشق کا وہ کہتے ہیں عالم نظر آتے ہیں آپ کے الفاظوں میں جب میں پڑھتی ہوں کومنٹس میں آپ کے انسٹا کے میسیجز میں جب میں پڑھتی ہوں جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتنی محبت ہے آپ سب کے دل میں اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم و دائم رکھے اور برقرار رکھے اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے اور کچھ ایسا ہو جائے کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو اگر میں آپ سے شیئر کروں میری جو دوست ہیں ان کی میریکل سٹوری تھوڑی سی میں انکلوڈ کروں گی اس ویڈیو میں تو ان کے ساتھ میں نے اینا ایسے ہی جیسے ہی آپ لوگ کے ساتھ الفاظ ہیں تو میں نے اسی طریقے سے یوٹیوب پہ ان سے میری دوستی ہوئی اور اس کے بعد دوستی ہوتے ہوتے جب وہ تھوڑی پریشان تھی ان کی زنگی کے حالات ایسے چل رہے تھے کہ ان کو کچھ فیسز مدب نظر ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے آپ کو ہی ملنی ہوتی ہے لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ چیز آپ کے ہاتھوں سے کسی اور کے ہاتھوں میں جا رہی ہے تو اس ٹائم انسان بہت بے بس ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو ہر طریقے سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے دعا مانگ رہی تھی میں اتنے سالوں سے میں اس چیز کی جستجو میں لگی ہوئی تھی اور جب وہ چیز ایک پل میں میرے قریب تھی اور ایک پل میں وہ چیز میرے سے دور ہوگی ایسا کیسے ہو گیا تو کچھ ایسے ان کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی انہوں نے مجھے یہ بولا کہ جیسے تم کہتی انہیں کہ انسان ٹوٹ جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ میں بلکل اسی طریقے سے ٹوٹ گئی اور اسی پیریٹ کے دوران ان کی میری بادچی سٹارٹ ہوئی اور جب ان کی میری بادچیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کچھ شیئر کی اپنی چیزیں تو میں نے ان کو بتایا میں نے کہا آپ ایسا کرو آپ نماز پڑھتی انہوں نے کہا جی میں پڑھتی ہوں تو میں نے کہا نماز میں تو سب سے پہلے دل کا سکون ہے نماز تو جی سب سے زیادہ میں کہوں گی ڈپریشن کا علاج ہی نماز ہے تو وہ کہتی ہیں شاید اسی وجہ سے میں آج زندہ ہوں تمہارے سامنے تمہارے سے بات کر رہی ہوں تو میں نے کہا کیوں ایسا کیا ہوا مطلب مجھے شیئر کرو تو انہوں نے مجھے جب شیئر کیا انہوں نے مجھے بتایا ساری بات تو مجھے ایسا لگا کہ اب ان کو اللہ تعالی سے بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو میں نے ان کو ایسا ہی بولا میں نے ان کا نام لے کے کہا میں نے کہا آپ ایسا کرو نا کہ آپ تحجد کی نماز پڑھا کرو تو انہوں نے کہا کہ تحجد کی نماز مطلب کس طریقے سے میں پڑھوں کیا اس نماز میں مجھے وہ چیز مل جائے گی جس کی میں اتنے سالوں سے سوچ رہی تھی اور اب تو وہ مطلب میرے ہاتھوں سے تو میں نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ سب دروازے بند تھے اور اس وقت ان کا توقل اور یقین اللہ سبحانہ وطالعہ پر تھا اور وہ دروازے کھلتے گئے ایک ایک کر کے اور ان کی منزلیں آسان ہوتی گئیں تو اسی طریقے سے دروازے کھلتے ہیں لیکن ہمارا یقین اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وطالعہ پر تھا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاوں کو ضرور سنتے ہیں تو میں نے جب ان کو یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اس بات نے نہ مجھے ایسا لگا کہ بس میری پریشانی یہی بھی ختم ہو گی ہے میں نے ان کی چھوٹی سی ہیلپ کی تو انہوں نے اس کے باجی تحجد کی نماز کو سٹارٹ کیا اور اس کے کچھ دنوں بعد میں نے اپنی تحجد میری کا سٹوری بھی شیئر کی اس کو بھی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مطلب ان کو اس میں اور میں نے شیئر کی اور بھی لوگوں کے اپنے ایکسپیرینسز کچھ لوگوں نے کومنٹ میں شیئر کیے کچھ لوگ نے انسٹا پر شیئر کیے پھر ساتھ ساتھ میں ان کو بھی گائیڈ کر رہی تھی کہ آپ ایسے کریں ایسے کریں ایسے کریں تو وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے تحجد کی نماز پڑھی ہے وہ کہتی ہیں پہلے دن تو جب میں کھڑی ہوئی ہوں نماز کے لیے جب میں جو اٹھنا تھا تو کہتی ہیں میرے لئے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا تین دن وہ کہتی ہیں میں لگتار الارم لگا رہی تھی اور الارم بچتا تھا اور کہتی ہیں میں بند کر دیتی تھی وہ کہتی ہیں میں فجر کے ٹائم اٹھتی تھی اور فجر کی نماز میں ادائیگی کرتی تھی اور کہتی ہیں پھر میں سو جاتی تھی تو کہتی ہیں تین دن تو بہت ہی میرے لئے مشکل ہو رہا تھا تو کہتی ہیں پھر ایک دن میں نے نہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے والے ٹپ آزمائی انہوں نے کہا کہ آج میں نے کہا کہ میں جاگی رہوں گی تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا انہوں نے کہا کہ وہ جاگی رہی اور ایک دن ایسا ہوا دوسرے دن ایسا ہوا پھر تیسرا دن جو تھا وہ الحمدللہ کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک ویک کے اندر اندر ان کی جو روٹین تھی وہ سیٹ ہو گئی پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ تحجد کی نماز جو تھی وہ ان سے مس ہو گئی کہتی تحجد کی نماز جب میرے سے مس ہوئی تو میں نے کہا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جو میں اتنی بے چین ہوں یا اتنی پریشان ہوں ایسا کچھ تو ہوا ہے نا میری لائف میں پھر اس کے بعد انہوں نے جب غور کیا انہوں نے کہا نئی میں نے نمازیں بھی ساری پڑھیں ہیں میں جو پڑھتی ہوں اپنی جو بھی میرے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ایک مطلب کہلیں تسبیحات ہوتی ہیں کنیکشن بنانے کے ہمارے طریقے ہوتے ہیں جو بھی ہے وہ کہتی تھی میں نے سب کچھ کی ہے کہتی یہ ایسا کیا مس ہو گیا میرے سے کہ جس کے ویسے میں اتنی بے چین ہوں میری طبیعت نہیں سنبھل رہی میں خود نہیں سنبھل رہی کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں جب انسان کسی ایسا ٹراما میں سے گزر رہا ہوتا ہے جو بری چیز ہوتی ہے سب سے بری چیز ہے آپ کی انزائٹی ہوتی ہے جو اس دوران آپ کو سب سے تکلیف دے رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں پریشان تھی کہ مجھے کیوں دوبارہ سے پینک اٹیک ہو رہا ہے کیا وجہ ہے کس لیے تو کہتی ہیں پھر جب میں نے گوھر کیا تو وہ کہتی ہیں میں نے گوھر کیا کہ میں نے تحجد کی نماز نہیں پڑی اور کہتی ہیں انہوں نے میرا نام لے کہ انہوں نے بولا کہ مجھے اس ٹائم فیل ہوا کہ اس لڑکی نے مجھے انہوں نے میرے بارے میں بولا کہ اس لڑکی نے واقعی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس ٹائم پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں اگلے دن نماز تحجد ادا کرنے کے لئے گئی ہوں وہ کہتی ہیں کہ میں زہروں کتا روئی ہوں اور اتنا روئی ہوں اتنا روئی ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی میرے گھر والوں نے آ کے مجھے سجدے سے اٹھایا اور وہ کہتی ہیں کہ میرے جسم ایسے تھا کہ جیسے میرے اندر روح نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور کہتی ہیں میں جس طریقے سے دھوڑ کے انسان کسی کے پاس نہیں جاتا اور کسی کے گلے لگ جاتا ہے زور سے تو کہتی ہیں اسی طریقے سے میں اس ٹائم جانی ماز پہ بس سجدے میں میں گر گئی ہوں تحجد کا وقت تھا دو بچ کے تیس منٹ ہو رہے تھے انہوں نے مجھے وقت بھی بتایا اور انہوں نے کہا بس اس ٹائم میں روئی ہوں اور اتنا روئی ہوں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اگلے دن اگلے دن ہی وہ دعا میرے سامنے کس طریقے سے قبول ہو کے کھڑی تھی اور کہتی ہیں کہ میں حیران تھی اور جو ان کی سیچویشن کو جانتے ہیں اور جب انہوں نے اپنی سیچویشن کو بتایا مطلب اگر مجھے بھی انہوں نے شیئر کیا تو میں حیران تو نہیں تھی خیر کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دعا ضرور سنتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بس وہ مطلب ان کے پاس الفاظ نہیں تھی جس طریقے سے بھی میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی فیلنگز آپ کے ساتھ کس طریقے سے شیئر کروں تو میں اسی لئے کوشش کر رہی تھی کہ وہ خود آپ سے شیئر کرتی زیادہ بہتر تھا لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اگلے دن اپنی اس دعا کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا اور وہ دعا میرے پاس جب لوٹ کر واپس آئی ہے اور جب میں نے ایک اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہتی ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں دوبارہ اللہ کے پاس جا کر کس طریقے سے میں اللہ کا شکر ادا کروں اور اللہ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں پہلے سمجھ آئی میں کیوں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ایسا لیول بھی آیا ان کی لائف میں کہ وہ شرک کی طرف بھی گئیں دیکھیں انسان جو ہوتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ ہم انسان انسانوں کی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈالتے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہماری غلطیوں پر پردہ رکھتے ہیں بس ہم جو ہیں ہم دوسروں کو جج کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نے یہاں پر غلطی کیا ہم یہی سے اس کو پکڑیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سوچا کہ میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی مجھے کیوں نہیں پہلے خیال آیا میں نے کیوں نہیں سوچا کہ میں کہاں پر ڈامر ڈول ہو رہی ہوں میں کہاں پر گر رہی ہوں میں کیوں نہیں سنبھل پا رہی تو خیر جی ان کا تھوڑا سا وسیلہ جس طریقے سے بننا تھا اللہ تعالی کے قریب ہونے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا کو جب قبول کیا اور جب انہوں نے مجھے بتایا اور انہوں نے مجھے جس خوشی سے بتایا تھا اور جو آج بھی ان کی ہے جو آواز ہے میرے کانوں میں گونجتی ہے جس طریقے سے انہوں نے مجھے قول پر بتایا تو بس اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جن کے ساتھ ہیں وہ اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے وہ دونوں آپس میں خوش رہے اور اسی طریقے سے جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تحجد کی نماز میں آپ کو ہر چیز ملے گی دیکھیں پانچ وقت کی نماز فرض کی ادائیگی ہے ضروری ہے ضروری ہے فرض کی کوئی قضا نہیں ہے فرض اگر آپ بستر پر بھی لیٹے ہیں تو فرض کی نماز کی ادائیگی ضروری ہے فرض کی نماز کی ادائیگی کریں گے تو ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی آپ نظر میں آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ بندی ہے یہ بندہ پانچ وقت میرے کہنے پر آتا ہے میرے پاس اور میں اس کو تحجد کے ٹائم کس طریقے سے اس کی دعا نہ سنوں تو آپ اگر تحجد کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک توفہ ہے لیکن آپ نے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے اگر رشتوں میں رکاوٹ ہے اگر آپ کے رشت میں مسئلہ ہے پریشانی ہے اگر گھر میں کسی بھی قسم کی نیگٹیوٹی ہے کوئی بھی مسئلہ پریشانی جادو کسی بھی چیز کا بندش کسی بھی چیز کا مسئلہ مسائل ہے اللہ تعالی کے پاس جائیں ادھر ادھر مت بھٹکیں ادھر ادھر لوگوں میں مت اپنے آپ کو خراب کریں شرک سے آپ نے آپ کو بچائیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بچائے جی اور اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں ہمیں ان لوگوں سے ملوائے یا اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے قریب کرے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے اگر کوئی بھی کوئی بھی انسان کا ایک لفظ جو ہے ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر سکتا ہے تو ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے اور یہیں پہ جی یہ ویڈیو کو میں اینڈ کروں گی کیونکہ یہ میریکل سٹوری تھی اور ساتھ میری کچھ پیارے پیار الفاظ اور باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آج کی ویڈیو میں جب بھی آپ نماز پڑھیں تو مجھے اور حسنین کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا جی اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کر رہا اور اسی طریقے سے جی میری جو بہنیں اپنے ساتھ میرے ساتھ اپنی سٹوریز کو شیئر کرتی رہیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کیونکہ دیکھیں اس ٹائم مجھے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنا ہے نہ کسی ویوز کا نہ کسی چیز کا کسی چیز کی بھی نہیں ہے لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالی نے اگر کسی منزل پر چلایا ہے تو اللہ تعالی اس منزل پر چلائی رکھے ہمیں نہ کہ ہم غفلت میں ڈوبے رہیں اور ہم یہ سوچتے رہیں کہ ہم اس پوائنٹ کو اس طریقے سے کرنے ہم اس چیز کو اس طریقے سے کرنے ہمیں مانگنا ہے اور ہم مانگیں گے اللہ تعالی کے آگے ہی سر جھکانا ہے کبھی بھی کسی انسان کے آگے آپ نے سر نہیں جھکانا جہاں پر آپ نے کسی انسان کے آگے سر جھکایا وہیں پر وہیں پر آپ اپنے آپ کو ڈسٹرائ کر دیں گے اپنے آپ کی جو امپورٹنس ہے آپ اس کو ختم کر دیں گے تو اللہ تعالی کے آگے رو پیٹھو بچے بن جاؤ لارڈ سے پیار سے اللہ تعالی سے سب کچھ باتیں کر لو رو لو رونے والا چہرہ بنا لو اللہ سے بات تو کرو اللہ کے پاس بیٹھو تو صحیح سب کچھ مل جائے گا جس کا تصور کر رہے ہو جو ابھی میری باتیں سنتے سنتے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں ان چیزوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے بیان کر دو کسی کو نہ بتاؤ کسی کو کچھ نہ کہو دیکھو پھر اللہ تعالی کیسے رستیں بناتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس ویڈیو سے کچھ ہیلپ ہوئی ہو تو جی مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا انسٹا پر بتائیے گا کوئی بھی کوائریز ہوں آپ کے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہوں تو جی ان کا جواب میں اپنی کوشش اور اپنی نالج کے مطابق آپ کو ضرور دوں گی اور بس جی اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو آپ لوگوں کو بھی کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہو تو جی آپ لوگوں سے بھی معذرت اور چلے ویڈیو کو یہی پر اب میں اینڈ کرتی ہوں موسیقی